اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ تمام پریس بائیوں کو یہاں آج کے شورٹ نوٹس پہ اس پریس کانفرنس میں آنے کا بہت بہت شکریہ اور آج سب سے پہلے میں آپ کے میڈیا کے مادیم سے بات بولنا چاہتا ہوں جو ایک دو دن پہلے ہمارے انڈین آرمی کے ایس ایس ایف سولجر کمانڈو جو ایل ایس ای میں شہید ہوا ان کا ہم شدانجلی پیش کرتے ہیں ہمارے نیماز تنجن ساہ کو اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پریوار کابی ہم اس دکھ کے گڑی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج اس پریس کانفرنس میں آپ لوگوں کو دعوت دینے کا ہمارا من مقصد ہماری یہ ہے ایک ہفتے پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس دیا تھا ہمارے جو لداخ سکاوٹ ریکرمنٹ کے بارے میں تو اس میں کچھ لوبز کچھ خامیوں کے وجہ سے بہت سارے ہمارے یہاں پہ نوجوان تھے ان کو بہت مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑا انسٹین انٹائم لی اس کو کینسل کیا تھا تو آج ہم انڈین آرمی کا بالخصوص لداخ ریجمنٹ کا ہم بالکل شکریہ آدھا کرتے ہیں انہوں نے اس کم شارٹ نوٹس میں انہوں نے اس کو پھر ری شروع کیا اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک پھر سے امپلومنٹ کا اور اپنے دیش کے لیے کام کرنے کا ایک موقع اپورچنیٹی دے رہا ہے اور اس کا جو نوٹیفیکیشن کل ہی سوشل میڈیا پہ آیا ہوا تھا جو اس کا تاریخ دس اور گیارہ تاریخ کو کرگل ہیلپ ایٹ میں ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایڈمیسٹیشن کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں اس کے ریگارڈنگ انہوں نے بھی ہائر ایتھارٹیز سے بات کر کے اس کو ترنت اس چیز کو حل کیا اس کا ہم بالکل دل کی امیر گہرائیوں سے بالخصوص ہمارے کرگل کے نوجوانوں کے طرف سے ہم ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں تو اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک چیز اور بھی بتانا چاہتا ہوں دیکھئے کرگل والے کرگل کے نوجوان ہمیشہ دیش بکت ہے دیش بکت ہمیشہ آج تک وہ قوم کے لئے اپنے دیش کے لئے قربانی دیتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم وہ اپنے دیش کے لئے اپنے قربانی دیتے آئیں گے اور ساتھ اور ایک چیز میں آپ کے میڈیا کے مادیم سے بھی ہمارا آج کا جو دوسرا ہمارا ایشو ہے وہ ڈی ایس ایس آر بی کو لے کے ہیں جو آج کل ہمارے پورے ڈسٹک کارگل کے نوجوانوں میں خدشات ہے ایک نارزگی ہے خاص کر ایڈمیسٹیشن کو لے کے کہ اس ریزلٹ کو ایک سال سے اوپر ہونے والا ہے ابھی بھی اس چیز کے اوپر کوئی عمل کوئی کانکریٹ ڈیسیزن ابھی تک نہیں لیا ہے نہ وہ کونسل کی طرف سے نہ وہ ہمارے ڈسٹک ایڈمیسٹیشن کی طرف سے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا ہے آج ہم پھر آپ کے میڈیا کے مادیم سے ہم ایڈمیسٹیشن کو یہ سپسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر اس کے اوپر آپ لوگوں نے ترنت کوئی فیصلہ نہیں کیا تو آئندہ اس کا جو ہے ہم پریس کانفرنس کے ذریعے آپ لوگوں کو بات نہیں کہیں گے پھر ہم آگے روڑ پہ یا پردیشن سے اس کو ایک ماسٹ ہم ماس لیول پہ ہم اس کا ایک اندولن شروع کریں گے ہمیں جواب دینا ہوگا کرگل کے نوجوانوں کے جذبات کے ساتھ ان کے احساسات کے ساتھ اس طرح کھلوار نہیں کرنا چاہیے اس سے پینڈنگ لونگ پینڈنگ رکھنے کا آپ اس میں کیا ہم سوال کرنا چاہتے ہیں ایڈمیسٹیشن سے کہ آپ اس کو کیوں ڈیلے کر رہے ہیں کیا وجہ ہیں اس کو ڈیلے کرنے کا کیوں آپ اس چیز کو زیادہ ڈیلے کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس مین پاور نہیں ہے تو آپ بتائیے کیا خامیہ ہے کیونکہ آج پورا آپ کو پتا ہے کہ کرگل جو پچھلے مارچ سے لے کے ابھی تک سارے امپلوائیز خاص کر ہمارے ٹیچر سٹابز جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لگائیے اور اس چیز کو نکالنے میں آپ کو زیادہ ٹائم میں ہمارے حساب سے نہیں ہونا چاہیے اور ایک بات میں آپ کے میڈیا کے مادیم سے بھی بولنا چاہتا ہوں اس پچھلے ہفتے بھی ہم نے آپ کے میڈیا کے مادیم سے بھی بولا تھا کہ کرگل خاص کر ٹاؤن ایریے کو آپ نے کنٹینمنٹ زون کر کے ہمارے بہت سارے یہاں پہ بسنس طبقے کے لوگ وہ بہت سفر ہو رہا تھا اس کے اوپر بھی آپ نے جلدی قدم اقدامات اٹھا کر اس کو ڈی کنٹینمنٹ کیا آج پھر سے ہمارے لوگ اپنے بسنس میں لگے ہیں پھر سے کام پہ آ رہے ہیں اس کا بھی ہم شگریہ آدھا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتے ہیں ایڈمیٹسیشن سے بھی اپیل کرتے ہیں اور کہ اس مسئلے کو ہمارے جو ڈی ایس ایس آر بی کے مسئلے کو اس کو حل کرنے کی آپ کوشش کیجئے اور ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں دیکھیں آپ کوویٹ کا جو مسئلہ ہے یہ جو آپ یہ نہ سمجھے کہ ابھی سارا چیز کھل گیا تو سارا مارکٹ اوپن ہو گیا تو یہ کوویٹ کا بیماری ختم ہوا ہے یہ بلکل نہیں ہے ہمیں بھی پرکیوشن لینا چاہیے لوگوں کو بھی اس چیز سے آگاہ ہونا چاہیے وہ بھی جو بھی پروٹوکول وغیرہ ایڈمیسٹیشن کے طرف سے دے رہا ہے یا ہمارے ہیلڈ دپارٹمنٹ کے طرف سے دے رہا ہے ان کے اوپر وہ عمل کرنا چاہیے خاص کر ماسک لگا کے مارکٹوں میں یا جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ سینیٹائیزر اپنے آپ کو بلکل ہائیجن طور کی طریقے سے اور خاص کر ماسک اور سینیٹائیزر یا ہاتھ دوتے رہنا چاہیے یہی ہم عوام سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو آپ خاص خیال رکھ کر اس بیماری کو کرگل سے اور خطے لداخ سے اس کو ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے یہی ان باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے ہمیں آج رکھنا تھا اور پھر سے ایک بار ہم آپ میڈیا کے مہدیم سے ہمارے انڈین آرمی کا بلکل بلکل تہہ دل سے ہم شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہمارے جو لداخ سکوٹ ریجمنٹ میں جو پھر سے انہوں نے اس ریلی کو انٹڈیوز کیا اس کے لئے ہم بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں و السلام علیکم جو پرسون آپ لوگوں نے کہ ہم بعض ریزولیشن کریں گے ریزین کریں گے اس بارے میں آپ کچھ بتائیے دیکھیں جو ہمارا ایک ریزولیشن پاس ہوا تھا ہمارے پارٹی کی طرف سے وہ ہمارے یہ جو میٹر ہے میں آپ کو اس پرس کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارا اپنا گھر کا انٹرنل میٹر ہے اس کو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ہینڈل کر رہے ہیں اور اس میں ہم یقین ہیں اور امید بھی ہے ہمیں اپنے لیڈرشیپ کے اوپر ہمیں پارٹی سنگٹھن کے اوپر کہ انشاءاللہ آنے والے کل میں اس کا بہت ہی اچھا ایک ریزول آنے والا ہے اور ہمیں یقین ہے اور بروسہ ہے اپنی لیڈرشیپ کے اوپر اور اس کے اوپر ہم زیادہ آپ لوگوں کو کچھ بتانے چاہتے ہیں یہ ہمارا اپنا انٹرنل میٹر ہے ہر کوئی سٹوڈنٹ سے لے کے پورٹیکل پورٹی سے سب اس میں لگے ہوئے ہیں ہمارے کرگی کے کیسے دیکھتے آپ بیجی بی پارٹی اس کو دیکھئے میں آپ لوگوں کو یہ سپرس کرنا چاہتا ہوں بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ہمارا ایک ہی موٹو ہے دیکھئے پورے خطے لداخ میں ہمارا جو ہمارا لینڈ ہو ہمارا جاب ہو ہمارا یہاں الیس ڈی سی کو امپورمنٹ کرنے کا مسئلہ ہو یا ہمارے یہاں نیچرل ریسورس کا ہمارے یہاں پر امپورمنٹ اس کو پروٹیکشن کرنے کا ہو جس طریقے سے ہم کنسٹوشنل اس کو سیفگارٹ چاہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی آرٹیکل سے ہمارے ان چیزوں کو اگر ہم گورنمنٹ جو ہے سکیور کرتے ہیں یا پروٹیکشن دیتے ہیں ہم اس کا سواگت کرنا ہے اس کا ویلکم کرنا ہے اور ہمیں یقین ہے امید ہے جس طرقے سے ہمیں خطے لداخ کو ایک یونیک آئیڈنٹیٹی ملا ہے آج تک آج تک پہلے نہیں تھا آج ملا ہے جب سے آرٹیکل تری سیونٹی ریوک ہوا ہے جب سے ہمیں یونین ٹریٹری میں شملیت ہوا ہے اس کے بعد ہمیں الگ سے ایک آئیڈنٹیٹی ملا ہے اور ہمیں امید ہے اپنے سرکار کے اوپر اپنے حکومت کے اوپر انشاءاللہ آنے والے کل میں اس کے اوپر بلکل جو ہمارے لداخ کے لوگوں کے ایسپیریشن سے ان کے جذبات ہیں ان سب کو ساتھ میں لے کے ان سب کا سنٹیمنٹ کو لے کے اس پہ ایک اچھا سا اچھا ایک نتیجہ آئیں گے چاہے وہ چاہے وہ سکشلول کے نظریے سے ہو یا آرٹیکل تری سیونٹی ون کے طریقے سے ہو یا کسی اور طریقے سے آرٹیکل کی تحت ہو ہم سول ہی سول یہی چاہتے ہیں ہمارے مین موٹو ہے ہمارے یہاں plant ہمارے یہاں job protections ہمارے یہاں اپنا جو environment ہے ہمارے natural environment اور ہمارا culture ان کا protection ہونا چاہیے اور اس کے لئے جس حد تک بھی ہم کو جانا پڑے ہم پارٹی کے لئے ہم پارٹی کے تحت اور اپنے حکومت سے بھی ہم جہاں بھی جس حد تک بھی جانا پڑے ہم جانے کے لئے تیار ہیں موسیقی